اسلام علیکم ویلکم بیک ایک ہوتا ہے نا تینشن ہوتی ہے تو پھر بندہ اس حساب سے جانا سو نہیں سکتا تو وہ گھر پہ تھے میں نے کہا ان کو کھانا پینا جانا انہوں نے کرنا ہے تو چلو میں ٹائم سے ہی اٹھ جاتی ہوں تو بس میں صبح سے اٹھ ہوئی تھی تو میں نے جو ہے نا کچھ کپڑے دونے تھے جو میں اپنے ہاتھ سے کپڑے دوتی ہوں نا تو وہ پھر میں نے جو ہے نا آٹومیٹک مشین لگا لیے میں نے کہا چلیں اس میں واش کر لیتے ہیں وہ اس وجہ سے اس میں واش کی ہے اس کی بھی یہ ریزن تھی کہ چلو سرف ڈ تو میں نے کہا چلو سرف ڈال لیتے ہیں تو وہ پہلے میں نے ایک ایک جوڑا جو نے نکالیا پان پان دس دس منٹ کہنے چلایا ہے کیونکہ وہ میں بہت کم وقت کے لیے جو پہنٹ ہوں نا وہ والے تو وہ بس میں نے ایسے ہی جو ہے نا پانی سے نکال کے تو باہر پھلا دیا کیونکہ دھوک کافی تیز تھی تو میں نے کہا سوچ جائیں گے جلدی سے تو بس اس کے بعد یہاں پر یہ میں نے ڈال دی ہے سرف کی بھی بچت ہو جائی اور پانی کی بھی تو بس پھر میں نے اس طرح سے جو ہے نا مطلب اس میں ڈال کے اس کو دھوکے باہر پھلا دیا ہے اور ابھی یہاں پر جی اسی سرف میں میں نے یہ چادریں جو ہیں یہ ڈال دیا تو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار تو بس یہ میں نے کہا ایسے کر لیتے ہیں تو یہ دھول جائیں گی اور ابھی جو ہے جی میں بنانے جاری ہوں ناشتہ اور ناشتہ ایک دفعام لوگ کر چکی ہیں مطلب چائے وغیرہ پی تھی ہلکا پھلکا سا تو ابھی جو ہے میں بناؤں گی روٹی مطلب پھلکا سا بناؤں گی تو وہ پھر سالن سے کھا لیں گے اور میں بھی وہی کھا لوں گی تو علیان کو میں اٹھا رہی تھی میں نے کہا اٹھے لیکن ابھی تک نہیں اٹھا اچھا مجھ سے نا کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں جو نا واشنگ مشین لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو میں بس یہی کہوں گی کہ میں جو نا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوں اس مشین سے واقعی بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے جو نا سوچ سمجھ کے پھر فیصلہ کریں تو ایک طرح سے میں سیٹسفائی ہوں کہ چلو اس میں ہیوی جو کپڑے ہیں وہ دھول جاتے ہیں ج جیسے سردیوں میں جو کپڑے ہوتے ہیں ہیوی ہیوی دھول نے ذرا مشکل ہیں اسپیشلی میرے لیے کیونکہ سی سیکشن ہوا ہے تو اس طرح کا جو سیزیریان تھا نا اس نے مجھے بالکل کہلیں کہ صحیح توڑ کے رکھا ہے تو ہیوی جو کپڑے ہیں نا ان کے لیے بیسٹ ہے لیکن جو آپ کے روز مرا کے کپڑے ہیں نا ان کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے مجھے نہیں صحیح لگی باقی آپ سب کا اپنا پانٹ آئیو ہے میں تو بچوں کے کپڑے جو نا وہ مینویل دالتی ہوں تسلا بھر کے چولے پر رکھے گرم کیا وہ اس میں ڈالا اور سرف ڈالا اور اچھے سے جو نا ایک دو تین جتنی دفعہ چکر چلانا چلا کہ اچھے سے وہ کپڑے جو نا نکھر جاتے ہیں تو جب تک کپڑے نکھ رہے نا نا مجھے سکون نہیں آتا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں نا مطلب ایک پاکی نا پاکی پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کس ہاتھ تک لوگ کہیں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو جیسے ہزبنڈ کے کپڑے ہیں تو وہ میں سب سے پہلے دوتی تھی تھی نہیں بلکہ دوتی ہوں تو اگر میں اس میں ڈالتی ہوں نا تو پھر میں کہتا ہوں ایک سوٹ کے لیے مشین جو اتنی در چلے تو اس طرح سے زیابی یا بجلی کا بھی تو میں نے کہا نہیں مطلب اس طرح سے نہیں تو پھر سب سے پہلے میں مینول میں مطلب جتنے بھی پہننے والے کپڑے ہیں نا وہ میں مینول میں ہی دو رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ لگاتی ہوں اور یہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ لگا لیتی ہوں ایک دن یہ لگا لیتی ہوں نا اور ایک دن وہ ہفتے میں پورے ہفتے میں مطلب اس طرح سے تو میں نے کہا ایک تو پانی کو ضائع کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ بجلی بھی ضائع کرنی ہے بل آگے اتنے آ رہے ہیں کہ کہلیں کہ اٹھنے نہیں دے رہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اسی طرح سے اور دوسرا تسلی کے لیے جی تسلی نہیں ہوتی ہے مطلب اس مشین میں میرے تو بس کی بات نہیں ہے وہ بہت سی میری سسٹرز نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ بھی جو نا مینویل میں بچوں کے یونیفرم واش کرتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں تو بلکل صحیح کہا تھا جی آپ نے اس طرح سے کپڑے نہیں دھلتے ہیں نکھرتے ہی نہیں ہے اس طرح سے مزہ ہی نہیں آتا پتہ نہیں کیا ہودید پانی لے رہی ہے ہودید ہونی تو میں نے پتہ نہیں کیوں لی ہے بس مجھے یہ تھا کہ میں نے ویسے زیادہ یہی کمنٹس میں بھی دیکھا تھا اور ویسے بھی میں نے کہا چلو بڑے کپڑے جو نا ہیوی کپڑے ان کے لیے چلو چل جائے گی اور واقعی مطلب چادریں وغیرہ دھونی ہیں بیٹ چیٹس یہ جیسے نیچے چادر بچی ہوتی ہے یہ چھوٹے جو بلینکٹس ہوتے ہیں جو اے سی کمبل جو میں مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور واش کرتی ہوں وہ دھونے کے لیے مطلب ان چیزوں کے لیے صحیح ہے تو پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ سردیوں میں جیسے ہیوی ہیوی سویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں کوٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے سے آپ کو مطلب آسانی ہوں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو میرے ویسے گھر میں تین دن مشین نہیں ہوں گئے ایسے لگتا ہے کہ میں دھومیوں کا کام کرتی ہوں تو میں نے سوچا ہے کہ میں اس کو جو نا سیل اوٹ کر دیتی لیکن میرے ہزبنٹ نہیں مانے ویسے اچھا ہوا ہے کہ نہیں کیا یار اس میں کپڑے دھول جاتے ہیں تو میں نے پھر اس لیے میں نے کہا چلیں ہزبنٹ کی بات مان لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم لوگوں نے پھر ناشتہ واشتہ کیا اور بیٹھے رہے کافی دیر تک اور پھر اس کے بعد کھانا میں نے بنایا اور اب بھی یہاں پر ہو گیا جی سپہر کا ٹائم آفٹرنون تو ہزبنٹ جو وہ چلے گئے تھے پڑھانے کے لیے کہتے ہیں چلو میں ایک دو ٹویشنز پڑھا آتا ہوں کیونکہ دو تین دن انہوں نے چھٹی کی ہے تو علیان جو ہے وہ بھی پڑھنے گیا تھا روحان سو رہا تھا میں بھی تھوڑی دیر ریسٹ کر کے نا پی جاگی سو ہی نہیں تھی صحیح طرح سے یہ ہے کہ لیٹی ہوئی تھی تھوڑا سا ریسٹ کر رہی تھی تو روحان کو سلانتی ہوں تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پھر لیٹ جاتی ہوں تو یہاں پر چار ساڑھے چار پچے کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا بھٹتے ہیں کیونکہ کھانا مگرہ بھی بنانا ہے کیونکہ پھر ہزبنٹ جو انہوں نے مغرب کے بعد کھانا کھانا ہوتا ہے چاول بنائے تھے میں نے دن میں پلاؤ بنایا تھا تو انہوں نے نہیں کھائے چاول کھانسی تھی نا تو انہوں نے نہیں کھائے تو پھر میں نے اور علیان نے ہی کھائے تھے میں نے کہا چلو میں روٹی بنا لیتی وہ سالین بھی بنانے والا ہے اچھا یہاں پر میری کسی سسٹر نے پردے کے بارے میں پوچھا تھا کہ پردے کا ڈیزائن جو نا وہ قریب سے دکھا دے تو یہ اس طرح سے ہے نیٹ کے نا تو یہ اس کے اوپر پلچی کا جس کو کام کہتا ہے نا وہ ہوا ہے اور یہ بیٹ شیٹ جو ہے یہ میں نے پی ڈیو ڈی سے ایک بیٹ شیٹ کی جو شاپ ہے نا یہاں پر جو مین گلی ہے اس میں انٹر ہوتا ہی رائٹ ہینڈ جو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ نا وہاں سے زیادہ تر بیٹ شیٹ میری وہاں سے ہوتی ہیں کبھی میں گزرات سے بھی لے لیتی ہوں یا کہیں سے بھی مجھے اچھی لگ جائے وہاں سے لے لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی کپڑے میرے رکھے ہیں یہ میں نے پریس کرنے ہیں آج میرا یہ ٹارگٹ ہے اچھا اس کے بعد جی یہ مشین اس وقت کی نہیں چل رہی صبح سے نہیں چل رہی یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پندرہ منٹ پہلے دوبارہ سے چلائی ہے یہ نا روحان کے اور علیان کے تھوڑے سے کپڑے تھے تو میں نے کہا چلو وہ واش ہو جائیں کیونکہ ڈار کلر میں تھے لائٹ نہیں ڈار کلر کے تھے تو میں نے کہا چلو وہ واش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں اس میمو ڈال دوں گی جو میٹ ہوتے ہیں وہ میں نے کہا ڈال دوں گی کیونکہ میٹ بھی کافی گندہ ہو رہا تھا تو مینو میں یہ نا کہ آپ ایک ہی دفعہ لگاتے ہیں سارا کچھ دھو دھا کے فارغ ہو چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح رہتا ہے تو بچی یہاں پر یہ دیکھیں یہ باجرہ جو ہے نا یہ جب روحان سوتا ہے نا تو پھر میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں جیسی وہ جاکتا ہے تو پھر اٹھا دیتی ہوں مجھے ڈار ہوتا ہے کیونکہ بیلکنی میں آتا ہے دن میں بھی کھاتی ہیں جب تک سو رہا ہوتا ہے تو جب اٹھا دیتی ہوں تو پھر جیسے ہی سوتا ہے پھر رکھ دیتی ہوں مطلب اس طرح سے چلتا ہے تو بس یہ بھی میں آ گئی ہوں دوبارہ سے کچن میں اور میں بنانے لگی ہوں سالن سالن میں بناؤں گی قدو اور یہ ہے جی چاول جو بنائے تھے دن میں یہ بچ گئے تھے چکن پلاو بنایا تھا میں نے بس ویڈیو نہیں بنائی میں نے کہا صبح سے ویڈیو بنا رہی تھی دن میں میرا دل ہی نہیں کیا میں نے کہا پلاو بنائے سمپل سا کیا ویڈیو بناو چھوڑو تو ویسے بھی جھٹ پٹ سا بنایا تھا تو اس کے بعد جی یہاں پر میں یہ قدو واش کر رہی ہوں قدو لے کر آئے تھے یہ رات کو منگوائے تھے میں نے کیونکہ کل جو ہے گوشت بنا لیا آلو گوشت کا سالن اور شوربے والا بنا لیا تھا تو اب پھر میں نے کہا چلے سبزی بنا لیتے ہیں تو رات کو پھر جاتے ہیں نا جب لاسٹ میں ہزبین پڑھانے تو کوئی چیز میں نے منگوانی ہونا مارننگ کے لیے تو پھر میں منگوانی لیتے ہوں کیونکہ لا کے دینے کا جانب بڑا ہوتا ہے کہ کون لا کے دے گا سارا دن تو وہ فری نہیں ہوتے ہیں تو طبیعہ بھی ان کی کچھ ایسی ہے تو پھر میں بار بار ان کو جانب بائر نہیں بیج رہی ہوں تو بچ یہاں پر جلدی سے بناتے ہیں سبزی تو سمپل سی سبزی ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ ویسے تو دال چاوالیاں گوش اگر اکی ریسی بھی شیئر کر دیں تو یہ بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں آئی تنک سب بھی ایسی بناتے ہوں گے جیسے میں بنا رہی ہوں تو بس قدو جو ہے فٹا فٹ سے بڑے ایسی نرم نرم سے اچھے والے قدو تھے کیونکہ قدو اگر ہارڈ ہوتا ہے وہ پھر گلتہ ہی نہیں ہے تو میں اس طرح سے پیلر کی مدد سے پٹا فٹ سے اس کو اتار لیتی ہوں اور بس جی آج کل تو سبزیاں بھی جانا وہ بھی ان کو بھی کہہ لیں کہ صحیح اڑان چڑھی ہوئی ہے تو بس جی آج میں نے سوچا کہ اس ہانڈی میں بناتے ہیں کیونکہ اکڑائی میں میں نے چاول بنائے ہوئے تھے تو میں نے کہتا لو ہانڈی میں بنا لیتے ہیں پہلے میں میں نے سوچا نکال لیتی ہوں پھر میں نے تھوڑی آلیس کی میں نے اسی میں بنا لیتے ہیں تو بچی سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا اس میں میں نے پیاز ڈال دیا پیاز کو ہلکا سا میں نے سوٹے کرنا ہے کلر چینج نہیں کرنا کیونکہ پھر کھلی کھلے جو قدویں بنتے ہیں ورنہ کالے کالے بنتے ہیں تو بس پیاز کو ہلکا سا پرائی کرنا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اور بس ٹماٹر ہری مرچے بھی میں نے کٹ کٹ کے رکھ لیا میں بس یہی زیادہ تر چیزیں جانا ساری ہنڈیوں میں یہی ڈالتی ہوں مجھے زیادہ جانا کہہ لیں کھیک کھن کرنا پتا نہیں مہتچا بھی نہیں لگتا اور میں کہتا ہوں کیا مطلب ایسے بندہ لگا رہے تو بس یہاں پر پیاز دیکھیں آپ بلکل کلر چینج نہیں ہوا تو میں نے اس میں ٹماٹر اور ہری مرچے ڈال دی ہیں اب یہ ٹماٹر کے پانی میں مطلب ٹماٹر بھی سافٹ ہو جائے گا اور پیاز بھی گل جائے گا اور ساتھ میں مسالہ بھی بھون جائے گا تو ساتھ ہی میں ٹماٹر کے ڈال دیتا ہوں جی سارے مسالے نمک میرچ حلدی بیسک مسالے اس میں صرف یہ تین چیزیں ڈال لوں گی تو بہت زیادہ مسالے سبسیوں میں میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ سبسی کا جو اپنا ٹیسٹ وہ آنا چاہیے وہ اچھا لگتا ہے تو بس اس کو مکس کیا اور بس جیسے مسالہ جو بھون گیا تو اس میں میں نے ڈال دیا جی قدو اور یہ اس کو مکس کر کے اچھے سے تو اس میں میں پانی ڈال کے نا تو اس کو جو ہے نا ہلکی آنچ پر پکاؤں گی کیونکہ ابھی کافی ٹائم تھا مغرب کے بعد کھانا ہے تو ابھی تقریباً پانچ بجے کے قریب کا ٹائم تھا گھنٹہ ڈیڑھ تھا میں نے کہا آرام سے پکتا رہے گا تو بس اس کے ساتھ جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنے لئے کہوہ اجوائن زیرہ اور ادرک کا کہوہ جو میں پی رہی ہوں تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے نا میں پیتی ہوں تو ہارمونلز جو نا پرابلم ہے مجھے تو اس وجہ سے یہ کہوہ جو ہے نا ہز بڑھنے بلاوا ہے پینے کے لئے تو پھر میں یہ بناتی ہوں ایسے تو میں بہت اپنے اس معاملے میں نالس کرتی ہوں مجھے یہی کہتے ہیں کہ اتنے کام کرتی ہو لیکن اپنے لئے جانر ٹائم کہوہ بنانے کے لئے بھی نہیں ہوتا تو میں ان سے یہی کہتا ہوں آپ مجھے بنا دیا کریں پتہ نہیں کیوں اپنے لئے ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو رہنے دیتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہے یا اور بھی میرے حال سے ساری لیڈیز ایسے ہی کرتی ہیں کہ اپنی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے جیسا رہتا ہے ایسا ہے نا چل جائے گا تو بس جی کہوہ میں نے رکھ دیا اس کو بھی ہلکی آنچ پر پکاؤں گی اور ساتھ میں میں نے جو ہے قدو کی آنچ مطلب قدو کے نیچے جو آنچ ہے وہ بھی ہلکی کر دی تھی اور ابھی میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہے کیونکہ ابھی روحان بھی سو رہا ہے ابھی کوئی بھی نہیں آیا تو میں جو نا کپڑے جو پریس کرنے ہیں نا وہ والا کام جانا اس کو سٹارٹ کر دیتی ہوں تو چلو ختم ہوئی جائے گا سب سے مشکل اور سب سے کہہ لیں کہ بورنگ کام لگتا ہے مجھے کپڑے پریس کرنا اور میری جان جاتی ہے مطلب اس کام کو کرتے ہوئے تو یہ دو دن سے جو نا ادھر بچارے رکھے ہوئے تھے دھوئے تھے نا تو یہی پہ رکھے ہوئے تھے میں نے کہا میں جو نا ان کو چلو کر لیتی ہوں تو بچی یہاں پر میں سب سے پہلے روحان کے کاری ہوں کیونکہ وہ ہی بائی رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ ہی کر لیوں کیونکہ جیسے ہوتی ہوں نا تو سارے کپڑے اس کے پریس کر کے تو پھر اس کے اس میں ڈرار میں رکھتے تھے ہوں تو اس طرح سے آسانی رہتی ہے مطلب پانچ ساتھ دن جو نا رام سے نکل جاتے ہیں تو جیسے ہی دھونوں لوں نا ساتھ ساتھ کرتی رہوں تو پھر تو ہیر کافی بچت ہو جاتی ہے لیکن اگر ڈیلے کر دوں تو پھر دل بھی نہیں کرتا اور کپڑے بھی در اکٹھے ہوتے جاتے ہیں تو بچی جلدی جلدی سے اس کے کپڑے پریس کرتی ہوں اور یہ دیکھیں اب میں نے مینویل مشین میں یہ والے کپڑے دھوئے تھے یہ میں نے کل دھوئے تھے تو کتنے اچھے سواف ہوئے ہیں بلکل ایسے نئے لگنے لگ چاہتے ہیں اور اس میں جب دھولتے ہیں تو پھر دیکھنے کا بھی نہیں دل کرتا میرا تو نہیں نہیں والا اب دو تین دفعہ میں نے خوش کی ہے مجھے بڑی الجنسی رہی ہے میں نے کہا یار کیا صرف بھی ضائع پانی بھی اور ٹائم بھی میں نے کہا نہیں اس میں بچوں کے کپڑے تو ہیر بلکل نہیں دھوں گی بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کپڑوں پہ داگ کافی لگا لیتے ہیں لیاں جیسے ہے کھیلتا کھوتا ہے پارک میں جاتا ہے وہ گھاس کے داگ اور روحان ماشاءاللہ جب کھاتا پیتا ہے تو یہ سارا جو سامنے فرانٹ پہ جو نہیں اس کے کافی داگ جو ہے نا لگ جاتے ہیں اور لائٹ جو کلر ہے نا اس پر آپ کو پتہ ہے صحیح واضح نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور صاف بھی ہونا ضروری ہوتے ہیں تو بس یہاں پر میں پھر پٹا فٹ سے میں نے سپیڈ تیز کر دی تو روحان کے کپڑے جنو میں نے پریس کر لیے اور کچھ جو ہے نا شر سلیان کی کی تو پھر آگئے یہ لوگ کھانا کھانے مطلب ہز بند آگے تو پھر میں دوبارہ سے کچن میں چلی گئی تو یہ لانڈری کا جو کام ہے نا اس میں بڑا ٹائم جنو لگتا ہے تو بس جس سارے کام جب بھوت کرنے ہوتے ہیں نا تو پھر ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو بس یہ کپڑے یہاں پر میں نے پریس کر کے رکھ دی ہیں کیونکہ جو ڈرار ہے نا اس کو بھی سیدھا کرنا ہے اس کا جو ڈرار ہے اس میں بھی حلچن مچی ہوئی تھی تو اس میں بھی دیکھوں گی تو اس کو سارا سیٹ کروں گی اور پھر بعد میں رکھوں گی اس میں تو بس یہاں پر میں دوبارہ سے کچن میں آگئی تھی روٹی بنانے کے لیے تو یہاں پر میں نے ساتھ ہی جو نے دسترحان لگا دیا میں نے کہا آپ ساتھ ساتھ کھاتے رہیں اور ابھی مغرب کی جو ازان ہے وہ نہیں ہوئی مغرب سے تھوڑی در پہلے کا ٹائم ہے اور یہ ہے قدو کی فائنل لک ابھی میں آپ کو پلیٹ میں بھی نکال کے دکھاتی ہوں تو بچی یہاں پر یہ روٹی میں نے چھوٹی سی بنا لی ہے علیان کے لیے کیونکہ علیان جو نا اس وقت کم کھاتا ہے ابھی رات کو پھر دوبارہ سے کھائے گا تو اس وقت پھر صحیح کھا لیتا ہے کیونکہ کھا کے جاتا ہے پھر فوراں سے جو نے اس سے کھائے جاتا تو بس یہاں پر یہ جی میرا سالن اور روٹی تو بس میں بھی کھانا کھاتی ہوں اور یہ ہے جی تقریباً رات کا ٹائم تو یہاں پر میں نے درور جو سیٹ کرنے تھی میں نے آپ کو دن میں بتایا تھا جب میں کوئی پریس کہا رہی تھی نا تو درور میں نے دیکھے تو درور جو وہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھ ہی نہ لگائیں تو میں نے کہا چلو جی ڈرور پہلے ساف کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں جو کپڑے پریس کر کے رکھے ہیں وہ میں رکھوں گی تو نیچے والا ڈرور کھل کے دیکھا تو اس میں پیمپر بھی ہتم ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو پیمپر بھی سیٹ کر دیتے ہیں سارے نکال کے ڈائپر جانا اس میں میں رگا دیتی ہوں تو پھر اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے سامنے سے واش روم سے ادھر بیٹ پہ لاتی ہوں اس کو اور چینج کرنے میں مطلب آسانی ہو رہا ہے یہاں سے ڈرور کھولا پیمپر نکالا اور اس کو لگا دیا کپڑے وغیرہ یہ یہاں پہ جو بیسٹ رہی ہے یہ جو کپڑ ہے نا ڈرور والی یہی پہ سیٹ رہتی ہے یہ مطلب ایزی ٹو یوز ہو جاتا ہے میرے لیے تو بس یہاں پر میں اس کے اندر سائے ڈائپرز رکھتوں گی کیونکہ اگر اس میں رہتے ہیں نا تو پھر کبھی بچارے کو اٹھا کے ادھر رکھو کبھی ادھر رکھو تو اس میں یہ ڈرور میں رکھتے ہیں تو بس یہ کہ ایک جگہ ہوتے ہیں پتہ کہ یہی پہ رہے ہیں تو یہی پہ جا کے چینج کرنا ہے تو ورنہ ادھر ادھر مطلب رکھتے رہتے تھے اللہ آن کی دفعہ تو ہیر ایسی تھا مطلب کبھی پیمپر کا شاپر ادھر رکھ رہے ہوں سلماری میں کبھی سلماری میں تو وہ ایسے چلتا رہتا تھا میں نے کہا یہ صحیح ہے سچ میں یہ جو ڈرور ہے نا کافی مطلب میں سپیس ہے بہت سی چیزیں جو بلکہ روحان کی میں نے بتایا تھا نا ساری چیزیں میں نے ڈرور میں ہی رکھی ہوئی ہیں اس کی کوئی چیز درودر علماریوں میں نہیں ہے تو بس اس طرح سے ڈائپر سیٹ کر کے رکھ دی ہے اور یہ والی ایک ٹوکری میں نے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں چیز میں میں نے سارے اس کے لوشن اور ساری چیزیں پاؤنڈر اور میڈیسن جو پینا ڈال وغیرہ یا گھٹی وغیرہ اس رنگ کی گرائی وارٹر اس رنگ سارے چیزیں اس میں رکھی ہوتی ہیں کہ فوراں سے مجھے مل جائیں تو بس یہ سیٹ ہو گیا تھا اس کو میں واپس رکھ دوں گی اور اب نکال لوں گی اوپر والا کیونکہ اوپر والے میں رکھی ہوتے ہیں کپڑے اور نیچے والے میں شیٹس ہوتی ہیں اور اس سے نیچے والے میں جانا وہ ایکسٹرا جو شیٹس وغیرہ یا ٹاول وغیرہ نا وہ رکھی ہوئے ہیں میں نے بڑا جو ٹاول جو سردیوں میں یوز ہوتا ہے جیسے وہ میں نے چیزیں جو نے سب سے نیچے والے ڈرار میں رکھی ہیں کیونکہ وہ کم یوز ہونے والی چیزیں ہیں تو ان کو اس میں رکھا ہوا ہے تو کپڑے تو ہیریس کے اسی ڈرار میں آ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کپڑے نہیں ہے کپڑے میں کم ہی لیتی ہوں کیونکہ بچہ آپ کو پتہ ہے کہ سازد بڑا ہوتا رہتا ہے تو پھر تھوڑے تھوڑے لیتی ہوں کہ بس چل جائیں تو پھر چینج کر لیتی ہوں پانچے سوٹ لے لیے پھر چینج کر لیے اس طرح سے تو بس یہیں تک تھا میرا آج کا یہ بلوگ امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بس چی اپنا بہت سا حیال رکھئے گا مجھے دھومیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے